موسیقی بلکل غلط ہے ہم نے پچھلے بیس سالوں میں موڈی کے ہر کام کو دیکھا موڈی کے ہر بیان کی پڑھتال کی سیاسی ویرودی موڈی کو مسلم ویرودی بتا دیتے ہیں لیکن نریندر موڈی جب سی ایم تھے تب بھی جب پی ایم ہے تب بھی دھرم کی آدھار پر فیصلے نہیں کرتے جب جان بچانے کی باری آتی ہے مذہب کے بارے میں نہیں سوچتے دلی سے موڈی کا پیسہ چلتا ہے تو ہندو مسلم نہیں دیکھتا فیکٹس اور فگرز بتاتے ہیں کہ موڈی جتنا ہندووں کیلئے کرتے ہیں اس سے زیادہ مسلمانوں کیلئے کرتے ہیں موڈی اور مسلمان کے سپیشل ریلیشن پر ہماری یہ سپیشل ریپورٹ میں آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا موڈی اور مسلمان اس ٹاپک پر افواہوں والی پتنگ سب سے زیادہ اڑھائی گئے موڈی نے کوئی پتنگ بازی نہیں کی لیکن مسلمانوں کو فائدہ پہنچا دیا یہ کیسے ہوا یہ سنیوک سے ہو گیا یا موڈی نے پتنگ کے ساتھ کوئی بہت بڑا پریوک کیا گوجرات میں پتنگ بنانے والے اور پتنگ بیچنے والے سب ہی مسلمان بھائی ہیں ہندو یہاں پتنگ اڑھاتے ہیں لیکن پتنگ بنانے سے لے کر مانشا تیار کرنے کا کام مسلمان کرتے ہیں 20 سال پہلے پتنگ بنانے سے کسی طرح پریوار کا گزارہ ہو جاتا تھا پتہ سب کو تھا مگر مدد کوئی نہیں کرتا تھا مسلمانوں کی حالت سدھارنی تھی تو موڈی نے پتنگ کو ہی بڑا روزگار بنا دیا دوسرے نیتا صرف موٹ لیتے تھے اور مسلمانوں کو لولی باپ پکڑا دیتے تھے موڈی نے بنیادی بدلاؤ کیا 2001 میں موڈی کے مکشمنتری بنتے ہی گجرات میں پتنگوں کا بیجنس بدلنے لگا احمدباد میں انٹرنیشنل کائٹ فیسٹیبل تو 1989 سے ہی ہو رہے تھے نریندر موڈی نے اس کا لیول بدل دیا پہلی بار کل مکشمنتری خود پتنگ اڑانے لگا سی ایم نے انٹرسٹ لیا تو گجرات میں پتنگ اڑانا ہائی پروفائل ہو گیا موڈی نے کائٹ فیسٹیبل کو پرموٹ کیا دنیا بھر کے ٹوریسٹ گجرات آنے لگے پتنگ بنانے میں موڈرن ٹیکنلوجی آئے ترہ ترہ کے رنگ بیرنگی پتنگ بننے لگے کچھ کے رانوتسو، سورت اور وڑودرہ میں بھی کائٹ فیسٹیبل ہونے لگے سلمان خان جیسے سپرسٹار بھی نریندر موڈی کے ساتھ پتنگ اڑانے کی ویٹنگ لائن میں لگ گئے موڈی کے ساتھ پتنگ اڑانے اسرائیل کے تتکالین پرائیم منسٹر بینجمین نیتنیاہو بھی احمد آباد آئے پتنگ کو کوئی مکشمندری اتنا فیمس نہیں کر پایا جتنا موڈی نے کر دیا بیجنس میں پیسہ آیا تو پتنگ بنانے والوں کی قسمت بھی بدل گئے میرے گجرانات میں پتنگ کا ادیوگ ہے اور جاندہ تر ہمارے یہاں پتنگ کے کام میں گریب مسلمان پریوار لگا ہوا ہے جب میں نیا نیا مکشمندری بنا تو پتنگ ادھپادن 35-40 کروڑ روپیہ کا تھا ہم نے اس پتنگ میں بھی جان بھر دی پتنگ کا کاروبار 2001 میں 35 کروڑ کا تھا اسے 2014 آتے آتے موڈی نے 500 کروڑ تک پہنچا دیا یعنی 13 سال میں 14 گناہ اضافہ 2021 میں پتنگ کا کاروبار بڑھ کر 700 کروڑ کا ہو چکا ہے ریال ٹام میں دیکھیں تو 20 سال میں پورے 20 گناہ کی بڑھوتری گجرات کے پتنگ والے لخپتی کروڑ پتی ہو گئے مگر دوسرے راجیوں کے پتنگ والوں کی قسمت نہیں بدل پائے کیونکہ ان کے لیے کسی نے وقت رہتے کچھ سوچا ہی نہیں مسلمان بھائیوں کے ہاتھ میں ہنر ہے یہ سب کو معلوم تھا لیکن ہنر ہارٹ لگانے کا فیصلہ موڈی نے کیا یہ تصویریں زیادہ پرانی نہیں ہیں پچھلے سال کی ہی بات ہے موڈی نے دیش کے چھوٹے مگر ٹیلنٹیڈ کاریگروں کو پہچان دلائے نیا بازار نئے خریددار دلائے ہنر ہارٹ میں زیادہ تر مسلم کمیونٹی کے کاریگر شامل ہوئے جن کا پرموشن پردھان منطری نے کیا پردھان منطری نے ان کے ساتھ لٹی چوکھا کھایا مسلمان کاریگروں کے ساتھ موڈی نے کلھڑ والی چائے پی سٹال سٹال جا کر موڈی نے سب کا ہنر دیکھا مسلم کاریگروں کے ساتھ موڈی نے سیلفی لی میزبی، شائنہ، حسن، محمد سلیم، ریحان خان ایسے ایک نئی سیکڑوں مثالیں ہیں جنہوں نے کبھی پردھان منطری سے ملنے کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا موڈی نے ان کی زندگی میں اوجالہ لا دیا کئی لوگ یہ کہتے ہوئے مل جائیں گے کہ موڈی مسلمانوں کو جان بوچ کر اپنے سے دور رکھتے ہیں سنی سنائی باتوں پر مت جائیے سیدھے پردھان منطری کی بات پر یقین کیجئے جیسا دیش کے گریبوں کے ساتھ ہوا ہے ویسا ہی چل اس دیش کی مائنورٹی کے ساتھ ہوا ہے دوربھا کے سے دیش کی مائنورٹی کو اس چل میں اس چلاوے میں ایسا برمیت رکھا گیا ہے اسو بھائیویت رکھا گیا ہے اچھا ہوتا ہے اس کی سکھا کی جنتہ ہوتی اچھا ہوتا ہے اس میں سواجینک سرواجینک جیون کے بند بند ستر کے لیڈر پردہ ہوتے اچھا ہوتا سماج کے انھے ورگوں کی برابری میں ان کا بھی آرثک سماجی وکاس ہوتا لیکن گوڑ بینک کی راجنیتی میں ایک چھلاوہ ایک کالپنک بھائے ایک کالپنک باتھاوارن اور در کا ماحول پیدا کر کے ان کو دور بھی رکھا دبا کر کے بھی رکھا اور صرف چناؤں میں اپیوک کرنے کا کھیل چلا جالیدار مسلم ٹوپی پہننے سے انکار کرتے ناریندر موڈی کا یہ ویڈیو آپ کے موبائل پر بھی آیا ہوگا یہ تصویر دنیا بھر میں فیلائی گئی دیش ویدیش کے اگپاروں میں چھپوائی گئی آج بھی چھپوائی جاتی ہے ایسی کچھ تصویروں کو دیکھا کر موڈی کو مسلمان ویرودھی ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے کیا موڈی سچ مچ مسلمان ویرودھی ہیں کیا وائرل ویڈیو میں سچ بتایا جاتا ہے یا پردھان منتری ناریندر موڈی کچھ الگ ہے موڈی باقی سب نتاؤں سے کتنے الگ ہے میں نے اب تک گاندھی جی کو ایسی کوئی ٹوپی پہنا ہوا دیکھا نہیں ہے میں نے سردار بللہ بھائی پٹیل کو اس پرگار کی ٹوپی پہن کر کے فوٹو نکالا ہوا کبھی دیکھا نہیں ہے میں نے پنڈیت نہرو کو بھی کبھی اس پرگار کی ٹوپی پہنا ہوا دیکھا نہیں ہے تو یہ ایک بھارت کی راجنیتی میں بکروتی آئی ہے اور بکروتی آئی ہے کہ اپیزمنٹ کے لیے کچھ بھی کرو میں مانتا ہوں میرا کام ہے سب سمپردائے کا سممان کرنا سب پرمپرا کا سممان کرنا پر میری جو پرمپرا ہے اس کو مجھے سفکار کرنا نریندر موڈی مسلمان کے نام پر ووٹ نہیں مانگتے مسلم ووٹ کے ٹھیکیداروں کے ساتھ افتار پارٹی کر کے اس طرح فوٹو نہیں کھچواتے چناؤ جیتنے کے لیے موڈی مسلم توشٹی کرن والے فیصلے نہیں کرتے موڈی مسلم کمیونٹی کے ساتھ نائٹ میٹنگز نہیں کرتے اس لیے موڈی کے سیاسی ویروہ دی پردھان منتری کو مسلمان ویروہ دی ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں جبکہ موڈی کئی ایسے کام کرتے ہیں جو مسلمانوں کے رہنما ہونے کا دعویٰ کرنے والے نیتا بھی نہیں کرتے کسی ریلی میں اجان کی آواد سننے پر موڈی اپنا بھاشن روک دیتے ہیں ایسا ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ہوا ہے ایک بار تو بیجے پی مکشالے میں بھی ایسا واقعہ ہوا جب پردھان منتری کا بھاشن چل رہا تھا اور بغل کی مسجد سے اجان کی آواز آنے لگی موڈی مسلم نوجوانوں کی بات گھوڑ سے سنتے ہیں کھوڑیں گے مارتے رہتے ہیں انہیں پردھان منتری کی یہ تالے کے جو سلسپین ہوتے تھے ایک مسلم مہربان تھے وہ ہر تین مہینے ہمارے گاؤں آتے تھے ابھی بھی مجھے آدھ ہے وہ کالی جاکٹ پہنتے تھے اور سلسپین کے ناتے دکانوں میں اپنا تالہ رکھے جاتے تھے اور تین مہینے کے بعد آ کر کے پیسے لے جاتے تھے گاؤں کے اگل بگل کے گاؤں میں بھی بیپاریوں کے پاس جاتے تھے ان کو بھی تالے دیتے تھے اور میرے پتا جی سے ان کی بڑی اچھی دوستی تھی اور وہ آتے تھے تو چار چھے دن ہمارے گاؤں میں رکھتے تھے اور دن بھر جو پیسے وہ وصول کر کے لے آتے تھے تو وہ میرے پتا جی کے پاس چھوڑ دیتے تھے اور میرے پتا جی ان کے پیسوں کو سمالتے تھے اور چار چھے دن کے بعد جب وہ میرا گاؤں چھوڑ کر کے جاتے تھے تو میرے پتا جی سے وہ سارے پیسے لے کر کے پھر وہ اپنا ٹرین سے نکل جاتے تھے موڈی کے نام پر بانٹنے والے بہت ملیں گے لیکن موڈی جب بانٹتے ہیں تو دھرم اور مذہب نہیں دیکھتے موڈی جب بٹن ڈباتے ہیں تو دلی سے نکلا پیسہ ہندو کالونی میں بھی جاتا ہے اور مسلم محلے میں بھی پہنچتا ہے نریندر موڈی جب کھاتے میں ڈی بی ٹی کرتے ہیں تو نام اور ٹائٹل دیکھ کر نہیں کرتے موڈی کا پیسہ اسلم کو بھی آتا ہے احمد کو بھی ملتا ہے عجیز کو بھی ملتا ہے ازار الدین کے بھی کھاتے میں موڈی کا بھیجا ہوا پیسہ ڈیلیور ہوتا ہے کیا نام ہے آپ کیا اب Dass ... شکیل بھائی تو آپ کو یہ آواز ملا ہے آواز ملا ہے کیسے بلا ہے موڈی جی کے پاس ملا ہے کیسے موڈی جی کے پاس موڈی جی نے گریب جاتے ہیں گریب جاتے ہے leaves us dont our factory اس سے پہلے کہاں رہتے تھے…? کچھو مکان میں رہتے تھے یھے سامنے مکان کچا یہ پیچھے بتاہی حل Anthem یہاں پہ آپ رہتے تھے اچھا لگ رہا ہے پکا ہوگا ہے تو پانے کی سبو دیاں ہوگی سب بے فکر ہوگا ہے کتنا روپے آپ کو ملا ہے ایک لاکھ پینتی سائر ملا ہے اچھا ایک لاکھ بیسی آر تو وہ دیتے ہیں اور جو منرے گا کے جو پیسے وہ ملیں آجا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ روز کماتے تھے اس نے ایسا گھر بنا پاتے ہیں آجا نہیں بنا پاتے سب کچھ من کے سائر تا ہوئی کچھ اپنے محنت کر کے نہیں بنا ہے آجا آجو شمان بھارت کار دینے میں بھی ناریندر مودین لابھارتی کی جاتی نہیں پوچھتے مائلاؤں کو رسونی گیس کا سیلنڈر دینے میں بھی کوئی بھید نہیں کرتے پٹنا میں ہم پہنچے ہیں ساکر حسین کے گھر ساکر حسین کی دو بہویں ہیں اور دونوں بہویں اب اس بات کو لے کر کافی خوش ہیں کہ انہیں گیس چولہ مل گیا ہے پہلے بہت دکتیں تھیں لیکن اب جب کچن میں گیس چولہ آیا ہے تو ان کے لیے کافی آسان ہو گیا کھانا بنانا یہ بتائیے کہ آپ دونوں بہویں تو کافی خوش ہوں گی کہ چولہ آ گیا کیا نام ہے آپ کا شاد کا سمر کیا کہیں گی یہ چولہ جب آیا اس سے کیا پھائیدہ ہوا یہی پھائیدہ ہے کہ دھوہا دھککر سے منان ہے اور ٹائم کی بچت پریشانی تھی سب دھوہاں گوٹھا لکڑی اس سب سے اب بہت آرام ہے جب پرائم منسٹر ہے جو یوجنا چلائے ہیں اس سے بہت آرام ہے پردھان منتری آواز سیوجنا والے گھروں کی چابی دیتے سمیہ بھی موڈی پڑوسیوں میں فرق نہیں کرتے لابہارتھیوں کے نام پڑھ لیجئے یہاں دیوار پر ہی لکھا ہوا ہے ہاں کچھے مکان میں رہتے تھے اور چھولا ہولا جلتا تھا ٹنکی بھی ملی ہے ہمیں ٹنکی بھی ملی ہے یوجنا کی نایت ہے آرے واہ یہ تصویروں میں ہم دیکھ سکتے ہیں خوشی ساتھ طور پر دکھ رہی ہے سب سے پہلے پڑھ کے گھر کی اور چھوکی کے گھر میں شادی ہے شادی کا مال ہے ہمارے تو اس کے چلتے انہوں نے گھر کو بنایا گیا اور یہ تنکی دکھ رہی ہے دوہزار بیس میں جب چین کے وہاں سے کورونا فیلنا شروع ہوا تو موڈی نے وہاں سے سبھی بھارتیوں کو نکالنے کے لئے سپیشل پلین بھیجا موڈی نے جمہو کی زکرہ حسن کو بچایا تو کشمیر کے تضمل حسین کو بھی بچا کر لائے موڈی نے راجستان کے محمد شاہد کو بھی بچایا گورکپور کے گلاب حسین کو بھی بچایا اور موڈی نے محمد عاصف کی بھی جان بچائی یہ نریندر موڈی کا راجش دھرم ہے جس میں نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان مسیبت میں فسے ہر ایک شخص کی ایک ہی پہچان ہے کہ وہ ہندوستانی ہے اگر کسی کے پاس بھارت کا پاسپورٹ ہے اور وہ کہیں مشکل میں ہے تو ایک بھروسہ رہتا ہے کہ موڈی اسے بچا لیں گے بہت خوش ہے ہمارا 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 ہم نریندر موڈی سیکولر ہیں یہ بیان اس بات کی گواہی دیتے ہیں جنہیں موڈی سرکار کے ہر فیصلے میں ہندو اور مسلمان دیکھتا ہے انہیں دیکھنا چاہیے کہ موڈی پردھان منتری کے طور پر اپنے راشو دھرم کا بالن کیسے کرتے ہیں ان کے لیے سیکولرزم یہ صرف چناوی نعرہ ہے ہمارے لیے سیکولرزم کا مطلب ہے ہر سمپردائے ہمارا ہے ان کے لیے سیکولرزم بوٹ بینک کی راج نیتی ہے ہمارے لیے سیکولرزم یہ بکاس کی راج نیتی ہے ان کے لیے سیکولرزم دھو اور راج کرو ہمارے لیے سیکولرزم جوڑو اور بکاس کرو کا منطر ہے ان کے لیے سیکولرزم اپیزمنٹ فر فیو جسٹیس فر نام ہمارے لیے اپیزمنٹ فر نام جسٹیس فر آل یہ ہمارا سیکولرزم ہے ان کے لیے سیکولرزم ناکانیوں کو چھپانے کا پہانا ہے ہمارے لیے سیکولرزم وکاس کا اندھیا راستہ بنا رہا ہے بھائیو بہنو ان کے لیے سیکولرزم ریلیجن فست ہوتا ہے ہمارے لیے سیکولرزم انڈیا فست ہوتا ہے موڈی کے راشت دھرم کو لے کر ہندوستان میں افواہوں کا سلبس سب سے مضبوط ہے مگر موڈی اور مسلمان کے سپیشل رشتے کو دنیا سمجھنے لگی ہے نریندر موڈی بھارت کے پہلے پردھان منطری ہیں جنہوں نے مسلم دیشوں کے سنگٹھن OIC کے ساتھ بھارت کے کھٹے رشتے کو میٹھے رشتے میں بدل دیا OIC کے ساتھ ہندوستان کا ٹریڈ اب پہلے سے کئی گناہ زیادہ ہے موڈی سے پہلے جمہو کشمیر کے مددے پر OIC سے پرستاو پاس ہوتے تھے لیکن موڈی کے سمجھے آرٹیکل 370 ہٹایا گیا تو بھی OIC نے پاکستان کی لائن پر چلنے سے انکار کر دیا جس دیش میں مسلمانوں کے دو سب سے پویتر ستھان مکہ اور مدینہ ہے اس سعودی عرب نے اپنا سب سے بڑا ناغرک سمبان کنگ عبدالعجیز سیش نریندر موڈی کو دیا یونائٹڈ عرب ایمیریٹس نے بھی اپنا سروچ سمبان آرڈر آب زائد دینے کے لیے نریندر موڈی کو چھونا یہ عبودھاوی کی مشہور شیخ زائد مسجد ہے موڈی اپنے جیون میں پہلی بار جس مسجد میں گئے وہ یہی شیخ زائد مسجد ہے چھے سال پہلے اگست 2015 میں موڈی کا وہ دورہ کئی لیہارت سے ایمپورٹن تھا مسجد میں موڈی کو دیکھ کر ہندوستان کے مسلمانوں کو پہلی بار یہ لگا کہ موڈی کے بارے میں ان کے مذہبی نیتہ جو بتاتے ہیں صرف اتنا ہی سچ نہیں ہے بلکہ سچ کا دوسرا پہلو بھی ہے سچ کیا ہے یہ خود پردھان منتری سے سنیے دوسری بار پردھان منتری چھونے جانے کے بار موڈی نے سنسط کے سنٹر ہال میں کیا کہا تھا ایک ایک شبد پر غور کیجئے 21 سدی میں ہندوستان کو نئی اچھائیوں پر لے جانا ہے کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہیے کوئی اس وکاس یادرہ میں چھوٹ نہیں جانا چاہیے پنت کے آدھار پر جات کے آدھار پر کوئی بھید بھاو نہیں ہونا چاہیے اس سنکل کو اور بجبوتی سے ہم کرتے آئے ہیں اور ادھر طاقت سے کرتے رہنا ہے اور اس کو پراتفکتہ دیتے ہوئے چلنا ہے اور چل کو چھے کرنا ہے یہ ان کو ہم ہینڈ آور کر کے بیٹھے رہے ہیں یہ مجھے منجور نہیں اب ہم چوپ رہتے ہیں اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس لیے اس جمعیواری کو بھی ہم نبھائیں گے تب ہی تو دیش ہم پوری طرح سب کو ساتھ لے کر کے چل سکتے ہیں اور سب کا ساتھ سب کا بکاس اور اب سب کا بیشواس یہ ہمارا ہمان پر ہے ستر سال سے اس دیش میں پردھان منتری آتے رہے جاتے رہے موڈی سے پہلے ہندوستان میں چودہ پردھان منتری ہوئے لیکن مسلم مہلاؤں کو تین دلاق سے بچانے والا کانون تب ہی بنا جب نریندر موڈی پی ایم بنے موڈی نے پڑوسی دیشوں میں ستائے جا رہے موڈی نے بھارت کی ناغرکتہ دینے والا کانون بنایا تو ویروت کی نام پر دیش میں آگ لگائی گئے دلی کو دنگو کی آگ میں جھوکا گیا مسلمان ووڈ کے لیے سنسد میں بھی خوب ہوحلہ کیا گیا تب خود پردھان منتری نے اس موڈشہ سمحل سنسد میں موڈی کی ایک ایک بات سے مسلمان بھائیوں کے پرتیب پردھان منتری کا وزن کلیر ہوتا ہے ہمیں یاد دلائے جا رہا ہے کہ قویٹ انڈیا کا نعرہ دینے والے جہین کا نعرہ دینے والے ہمارے مسلم ہی تھے دکت یہی ہے کہ کانگریس اور اس کی نظر میں یہ لوگ ہمیشہ ہی صرف اور صرف مسلم تھے ہمارے لیے ہماری نظر میں وہ بھارتی ہے ہندوستانی خان عبدالگفار خان ہو لڑا صحبہ کے رہا ہے کہ لڑکپن میں خان عبدالگفار خان جی کے چرن چھنے کا مجھے اوسر میں آتا ہے میں ایسا اپنا گروہ مانتا ہوں خان عبدالگفار خان ہو اسفاک اللہ خان ہو بیگم حضرت محل ہو بیر شہید عبدالگفار خان ہو یا پورو راجپتی سیمان اے پی جی عبدالکلام ہو سب کے ساتھ سب کے ساتھ ہماری نظر سے بھارتی ہے کانگریس اور اس کے جیسے دلوں نے جس دن بھارت کو بھارت کی نظر سے دیکھنا شروع کیا اسے اپنی گلتی کا اے ساتھ ہوگا 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 کرتے ہیں یہ اتنا ہو اللہ نہیں کرتے تو شاید ان کا اکلی روپ دیش کو پتا ہی نہیں چلتا یہ ان کا دیش نے دیکھ لیا ہے کہ دل کے لیے کون ہے اور دیش کے لیے کون ہے نریندر مودی کا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواص کا منتر کیسے کام کرتا ہے کچھ ہانکڑے دیکھ لیجئے ان سے پتا چلے گا کہ مودی کی یوجناوں سے مسلمانوں کو ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے پی ایم کے سامنے دیں 22 کروڑ لابھار تھی 33 پرسنٹ مسلمان مودی کو مسلمانوں کا دشمن بتانے والے یہ کبھی نہیں بتاتے کہ مودی نے مسلم چھاتروں کو 1774 کروڑ روپے کی سکولرشپ دی نئی منزل سکل پروگرام کے تحت 78 پرسنٹ مسلمان چھاتروں کو ٹریننگ ملے یہ تو کچھ بانگیاں بھر مودی کی سوچ کا دارہ اس سے کہیں بڑا ہے کہ دنیا کے سبھی بڑے دھرم بھارت کے پالنے میں پلے بڑے ہیں دنیا بھر کے مجھب اور مت بھارت کی مٹی میں پنپے ہیں یہاں کی آب و ہوا میں انہوں نے جندگی پائیں سانس لی چاہے وہ ڈھائی ہزار سال پہلے بھگوان بدھ ہو یا پیچھلی شتابی میں مہاتما گاندی ہو امن اور محبت کے پیغام کی خوشبو بھارت کے چمن سے ساری دنیا میں پھیلی ہے یہاں کے سندیج کی روشنی سے صدیوں سے ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے اسی سندیج کی ستلتا نے گاؤں پر مرہم بھی لگایا ہے درشن اور مجھب کی بات تو چھوڑیں بھارت کے جن مانس میں بھی یہ احساس بھرا ہوا ہے کہ سب میں ایک ہی روشنی کا نور ہے موڈی کے کئی دشمن مسلمان بھائیوں کو ہر روز یہی سمجھاتے رہتے ہیں کہ موڈی نے گجرات کو پریوک شالہ بنایا ہاں یہ سچ ہے موڈی نے گجرات میں پریوک کیے لیکن وہ پریوک کیسے تھے یہ جاننا بھی ضروری ہے احمداباد کے جوہاپوری کی پہچان پہلے تنگ مسلم محلے کی تھی موڈی نے اسے وائی وینڈ ایکانومک سینٹر میں تبدیل کر دیا دوہزار ایک میں احمداباد میں تین مسلم سکول تھے دوہزار تیرہ آتے آتے وہاں سترہ مسلم سکول اور کئی کالج کھل گئے سچر کمیٹی کے ریپورٹ یوپی اے راج میں آئی تھی لیکن اس میں تاریف موڈی کی ہے اس ریپورٹ میں موڈی کے پریوک کے بارے میں چونکانے والی جانکاریاں ہیں سچر کمیٹی کے ریپورٹ کے مطابق موڈی نے گجرات میں مسلمانوں کی ساکشرتہ در تیہتر دشملہ پانچ پرتشت پہنچا دی جبکہ دیش میں مسلمانوں کی ساکشرتہ در اوسط 69.1 پرتشت ہی تھی موڈی نے گجرات کے دیہاتی علاقوں میں مسلمانوں کی ساکشرتہ در 57 پرتشت پہنچا دیا جبکہ دیش کا اوسط 43 پرتشت ہی رہا موڈی کے سی ایم رہتے گجرات میں مسلمانوں کی پرتیوکتی آئے 668 روپے مہینہ تھی جبکہ ہندووں کی اوسط آئے 644 روپے ہی تھی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی موڈی سیکولرزم کی اس پریبھاشا میں بندنے کو تیار نہیں ہوئے جو کانگریس اور لیفٹ پارٹیوں نے بنائی ہوئی ہے اس دیش کو سردار ساب والا سیکولرزم چاہیے ووٹ بینک والا سیکولرزم نہیں چاہیے سردار ساب سیکولر تھے لیکن ان کو سومنات کا مندر بناتے ہوئے ان کا سیکولرزم آڑے نہیں آیا تھا اس دیش کی اسمیتہ کو لے کر کے چلے اور اس لئے پردھان منتری جی سردار ساب کے سیکولرزم کا اس دیش کو سمیت کی آوشکتہ ہے ہمیں دیش کو سردار ساب کا سیکولرزم چاہیے تو یہ دیش کبھی بٹے گا نہیں مسلمان بھائیوں کے بارے میں مودی کی سوچ کلیر ہے مسلمانوں کو سرکار کی ہوجناوں سے فائدہ ملنا چاہیے لیکن یہ فائدہ ان کو ناگرک کے طور پر برابری کے حق سے ہی ملنا چاہیے ووٹ کے لیے مسلمانوں کا دشتی کرن ہو یہ نریندر مودی کو منظور نہیں آگے بڑھتے ہیں آرین خان کی وجہ سے ممبئی کا ڈرگز والا کیس پانچ دن سے سرکیوں میں ہے لگاتا نئی گرفتاریاں ہو رہی ہیں لیکن آج اس کیس میں ایک ایسا موڑ آیا کہ سب حیران رہ گئے دو اکٹوبر سے آرین خان اور باخی آروپیوں کے ساتھ دو ایسے لوگوں کی تصویریں بھی بارل تھیں جن پر لگاتا سوال اٹھ رہے تھے ان میں سے ایک شخص کو انڈیا ٹی وی نے ڈھون نکالا اور اب پتہ چلا ہے کہ یہ وہی جاسوس تھا جس کی انفرمیشن پر کروز شپ پر ریت ڈالی گئی آرین خان کی گرفتاری پر ایک نیا ویواد شروع ہو گیا ہے اور اس ویواد کی وجہ ہیں یہ دو تصویریں پہلی تصویر یہ جس میں ایک شکت جو آرین کو دکھا کر سیلفی لے رہا ہے اور دوسری تصویر یہ جس میں یہ ویقتی پکڑے گئے باقی لوگوں کے ساتھ ان سی بی کے دفتر آرہا ہے یہ تصویریں اس وقت کچھ اور تصویروں کے ساتھ سوشل میڈیا پر وارل ہیں اس کی تصویر پردھان منتری سمیت بی جے پی کے کئی نیتاؤں کے ساتھ ہے اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ یہ ویقتی بی جے پی سے جڑا ہوا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ کروز شپ پر ڈرگس والے کیس میں کیا کر رہا تھا کیسے یہ دونوں آرین خان اور باقی لوگوں کو لے کر ان سی بی دفتر پہنچا جو ویڈیو سب سے پہلے سامنے آئی جب آرین کو ان سی بی کے دفتر میں لے کر گئے تو وہاں پر ایک شخص ان کے ساتھ تھے جو یہ لگ رہا تھا کہ ان سی بی کے عدیقاری ہیں لیکن اب پتہ لگا ہے وہ منیش بھانوشالی ہیں اور یہ منیش بھانوشالی کون ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے لوگ اس پوری گرفتاری اور انہیں ان سی بی دفتردگ لانے میں شامل کیسے ہو سکتے ہیں منیش بھانوشالی سکتھ ہمارے ساتھ ڈلی میں موجود ہے منیش جی سب سے پہلے یہ بتائیے آپ کیا کام کرتے ہیں کس پارٹی سے آپ جڑے ہوئے ہیں کیا ڈیزنگنیشن ہے آپ کی پوری بات بتائیں میں ایک سامانے ناغری کو اور پارٹی کا سامانے کارے کرتا ہوں میرے پاس کوئی پارٹی کی جمعہ داری نہیں ہے مجھے صرف میرے ایک کسی میترہ نے انفرومیشن دی بار سے ممبئی میں یہ ایسا ہونے والا ہے ممبئی سے کون آنے والا ہے اس میں یہ جانکاری میرے جانکاری میں نہیں تھا جیسے مجھے جانکاری ملی تو میرے اور ایک میترہ انس کو میں نے بولا کہ مجھے ایسا ایسا کچھ جانکاری ملی ہے اور یہ دیس سیت میں ہمیں آگے آنا چاہیے یہ جو درس کے جو پارٹی ہونے والی ہے اسے ہمیں رکنا چاہیے اگر ہم جائیں گے تو میرے میترہ ہیں جو سی جی ان کو میں نے بولا تو انہوں نے بولا میں پونٹیکٹ کرتا ہوں آپ انسی بی اوپک آ جائیے بھانوشالی کا دعوی ہے کہ اس نے ہی انسی بی کو خبر دی کہ کروز میں ڈرگز کی پارٹی ہو رہی ہے لیکن مہراشت سرکار میں منتری اور انسی بی کے سینئر ڈیڈر نواب ملک نے اب بھانوشالی کے لنکس کو مددہ بنا کر دعویٰ کیا ہے کہ آرین خان کو فسایا گیا ہے اور اب انسی بی کا آگلا نشانہ شاروخ خان ہو سکتے ہیں جو دوسرا ایک آروپی ہے ارباس سیکھ مرچن اسے بھی اینی آئی نے فیڈ ریلیس کی جس کو ایک ویکٹی پکڑ کے انسی بی کاریانے میں لے جا رہا ہے یہ آدمی کو دیکھئے جو لال شٹ پہنا ہوا پھر بتاؤں گا پہلے والے سے انسی بی نے کہا کہ ہمارا کوئی یہ ادھکاری نہیں ہے پہلے والے کا نام ہے کے پی گو ساوی جو دوسرا والا ویکٹی ہے جو ارباس کو لے جا رہا ہے اس کا نام ہے منیش بھانوشالی یہ بھی انسی بی کا ادھکاری نہیں ہے یہ بھارتی جنتا پارٹی کا اپادھے سیکھ ہے ان مہا سے کے فوٹو دیش کے پران منتری مہودی جی کے ساتھ ہیں منیش بھانوشالی کے فوٹو امیشہ جی کے ساتھ ہیں منیش بھانوشالی کے فوٹو دیویندر فنڈویس کے ساتھ ہیں منیش بھانوشالی کے فوٹو گجرات کے کئی منتریوں کے ساتھ ہیں منیش بھانوشالی کے فوٹو اور انسی بی کے کیا رشتے ہیں یہ ویڈیو دیکھئے جس میں آریان کے ساتھ سیلفی لینے والا شخص کے پی گوساوی آریان کو پکڑ کر انسی بی دفتر لارہا ہے یہ ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی چلاتا ہے دوسرا شخص کون ہے جو بینا بال کا جو سیلفی لے رہا ہے آریان کے ساتھ اسے جانتے ہیں وہ بھی کیا آپ کے ساتھ اس ریڈ میں وہ میرے ایک میتر ہے ابھی میں سب کا نام لوں گا میرا تو نام آ گیا ہے میرے جان کا دھوکہ ہو گیا ہے میں آپ سب سے بھی گجرات کروں وہ میتر ہے آپ کے وہ میتر نہیں ہے میرے میرے ایک میتر ہے انہوں نے بلا کہ اس شخص کے ساتھ جاؤ آپ آپ کو وہاں لے کے جائیں گے اور آپ اپنی جان کر یہ تصویر آپ بھی دیکھیں گے جو بینا بال کے جو شخص ہے جو آریان کے ساتھ موجود ہے اور اس میں ایک ویڈیو میں آپ بھی نظر آ رہے ہیں جس میں آپ لے کر آ رہے ہیں انٹری پوائنٹ پہ ان سی بھی دفتر میں تو آپ لوگ کیا اس ریڈ میں شامل تھے آپ ان سی بھی ادھکاریوں کے ساتھ اس کروز پر گئے تھے کیا ہوا میں کوئی کروز پر نہیں گیا تھا مجھے میرے پاس جو بھی نیا انپوٹ آ رہا تھا وہ ان کو میں بتا رہا تھا کہ یہ نئے نئے نام اور آ رہے ہیں تو ان کو سرچ کرنے میں اور آسان ہی رہے گی کیونکہ وہ کروز پر قریب ہزار دو ہزار مجھے نہیں پتا کتنے لوگ آئے رہیں گے وہاں پہ اس میں سے ان کو سسپیکٹ لوگوں کو ڈھوڑنا تھا تو جو نام آ رہے تھے وہ ہم سیر کر رہے تھے ان کے ساتھ اس کے لئے ہم وہاں تھے اس کے بعد جیسے ریڈ ان کا ختم ہوا پھلا آپ کو رکنا ہے اور آپ کا وٹنیس کے اوپر سائن لینا ہے تو سائن لینے کے لئے ہم سارے لوگ جتنے بھی ان کی پی کی گاڑیاں تھی جتنے بھی لوگ آئے کانون میں پراؤدھان ہے انڈیپنڈنٹ ویٹنس کو شامل کرنے کا تو انڈیپنڈنٹ ویٹنس جو شامل کیے گئے ہیں ان کے نام میں پڑھ دیتا ہوں پرباکر سیل کرن گوسوی منیش پانوشالی عبریز گومیز آدل اسمانی وی وینگنکر آتپنا رانے پرکاش بہادر شویف فیز مزمیل ابراہیم نسی بی نے سب بتایا لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ انڈیپنڈنٹ ویٹنس دو اکٹوبر کو آر اوپیو کو پکڑ کر کیوں لارہے تھے تو اس بات کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا جانکر یہی ملی تھی کہ کچھ جہاں سے بار سے لوگ آنے والے ممبئی پارٹی کرنے کے لیے وہ ڈرگ کی پارٹی کرنے والی ہے کوئی کیری کر کے آنے والا ہے کوئی کسی کو وہاں ملنے والا ہے اور اس میں ڈرگ پیرلر بھی ساتھ میں ہے یہ جانکاری آپ نے کس سے ساجا کیا میں یہ انسی بی اوپیسر کے ساتھ ساجا کی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بی جے پی کے کارے کرتا جرور ہے لیکن انہیں جانکاری یہ ملی کہ گوہ سے ایک شپا رہا ہے جس میں کئی سارے لوگ موجود ہیں وہاں پر ڈرگ پیرلر بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اس اسپیسیفک جانکاری کو انہوں نے انسی بی کے جو عدکاری ہیں ان سے شیئر کیا اور کیونکہ یہ وہاں پر موجود تھے تو چشمدید کے طور پر ان کے سائن کرائے جانے تھے جو کاغجی کاروائی ہوتی ہے اسی لیے ان کو جو آروپی تھے اور انسی بی کے عدکاری انہی کی گاڑی ملے کے انسی بی کے دفتر میں آیا گیا اور یہ تصویریں تب ہی کی ہیں اب ماملے پر راجنیتی شروع ہو گئی ہے اور اس پر بی جے پی کے پورو مکھی منتری دیویندر فرنویز بھی بولے جن کے ساتھ بھی منیش بھانوشالی کی کئی تصویریں ہیں انسی بی کا نام آیا تو نواب ملک کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہی رہیں گے سوال یہ ہے کہ ڈرکس تھی یا نہیں ڈرکس کی پارٹی تھی یا نہیں ان کو اس بارے میں بولنا چاہیے لیکن یہ تھا وہ تھا یہ سب باتیں نواب ملک کر رہے ہیں ان کا دکھ الگ ہے ان کا دکھ آپ سب کوئی پتا ہے مجھے ان کے بارے میں زیادہ نہیں بولنا ہے نواب ملک نے جو آروپ لگائے ہیں کئی ساری تصویریں ہیں آپ کی پی ایم موڈی کے ساتھ امیت شاہ کے ساتھ وہ تصویریں آپ کی کئی ساری ہیں تو آپ کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں دیکھو میں پارٹی کا کارے کرتا ہوں پہلی بھی کہا ابھی بھی کہہ رہا ہوں چاہے راکٹر وردی کا کارے کرتا ہو تو وہ کیا سرد پوار جی کے تاتھ پوٹو نہیں نکل سکتا سیر شینہ کا جو کارے کرتا ہے وہ ادھر اٹھا کر جی کے تاتھ پوٹو نہیں نکل سکتا دیکھیں یہ معاملہ جو ہے ڈرگ سے جڑا ہوئا ہے آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ وہاں پر شارو خان کا بیٹا جو ہے آرین وہ بھی اس شپ میں موجود ہے کچھ جانکاری تھی نہیں بلکل جانکاری نہیں تھی میں آپ کو واپس ایک ہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں میرے پاس جو ایک تاریخ کو جانکاری آئی وہی میں نے ان کے ساتھ ساجہ کی جو کچھ بار گاؤ سے لوگ آ رہے ہیں ممبئی کے کون ہے اس میں بلکل پتا نہیں تھا کروز شپ پر ڈرگز کا کیس بہت ہی سنسنی کیس قبر ہے اور آنے والے دنوں میں یہ اور گرم ہونے والی ہے اس نئے ویواد نے اس بات کی گیارنٹی دے دی اور اس وقت رات کے پہنے گیارہ بجے ہیں لیکن لکھیمپور میں زبردست حلچل ہے راہل گاندی پرنکا گاندی اس وقت لکھیمپور میں ہیں پیڑت کسانوں کے پریوار والوں سے ملاخات کرنے پہنچے ہیں اور اس وقت آپ کو بتا دیں راہل گاندی اور پرنکا گاندی لکھیمپور کے نگھاسن علاقے میں پترکار رمن کشب کی گھر پر لکھیمپور ہنسا میں رمن کشب کی بھی موت ہوئی تھی راہل اور پرنکا کی ساتھ ساتھ کانگریس کے کئی بڑے نیتہ بھی ساتھ میں موجود ہیں پریوار کو سانتھونا دے رہے ہیں ان سے بات چیت کریں تصویروں میں راہل گاندی پرنکا گاندی آپ دیکھ سکتے ہیں دیپندر ہڈا ان کے علاوہ آجے للو ساتھ ساتھ دو پردیشن کے مکہ منطری بھگیل نظر آرہے ہیں بوپیچ بھگیل اور ان کے علاوہ ساتھ ساتھ پنجاب کے مکہ منطری چنجیت سنچنی بھی ہیں رنڈیپ سرجے والا نظر آرہے ہیں اور اس وقت پترکار جنجی موت ہوئی لکھیمپور میں ان کے پریوار والوں سے مل رہے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا آج پچاس پچاس لاکھ روپے جو ہے وہ مرتکوں کے پریوار والوں کو پنجاب کے مکہ منطری اور چھتیس گرد کے مکہ منطری بھگیل نے بھی دیا ہے اور اس وقت تمام کانگریس کے میتا جو ہیں وہ پریوار والوں سے مل رہے ہیں دو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں رمن کے گھر پر راہل گاندی اور پرینکا گاندی اور اس کے علاوہ پہلے پلیا گئے تھے راہل اور پرینکا گاندی وہاں لف پریت جو کسان جن کی موت ہوئی ہے ان کے پریوار سب کے صدرسوں سے گلے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو دھانڈس بتاتے ہوئے ان کو سانتوانہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں راہل گاندی اور پرینکا گاندی تو اس وقت رمن کشب پتھرکار جن کی موت ہوئی ان کے گھر نگھاسن میں موجود ہیں راہل اور پرینکا لیکن اس سے پہلے لف پریت کسان جن کی موت ہوئی تھی ان کے پریوار والوں سے ملے راہل اور پرینکا گاندی پلیا سب سے پہلے پہنچے تھے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں لف پریت کے پریجنوں سے ملتے ہوئے راہل گاندی اور پرینکا گاندی تمام آس پاس کے جو پڑوس کے لوگ ہیں وہ بھی اس وقت تصویر میں نظر آ رہے ہیں لیکن اس وقت ابھی جو راہل اور پرینکا ہیں وہ نگھاسن علاقے میں ہیں جہاں وہ پتھرکار رامن کے گھر پر موجود ہیں